اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نزاکت علی خان آپ کی دعا سے ہم گھوم رہے ہیں دبائی میں اور دبائی کے ترہ ترہ کے اچھے اچھے آرٹسٹوں کے ہم انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ کی دعا سے اور آج ہم محمد نوی صاحب کے گھر آ پہنچے ہیں جن کا سفر لاہور سے دبائی تک ہے آج ان کی باتیں بھی سنیں گے ان کے گانے بھی سنیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑے سریلے ناد خان ہیں جی والیکم اسلام نزاکت بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ کا آپ میرے گھر میں تشریف لے کے آئیں اور سپیشلی ویلکم آپ کو دبائی کہ آپ اس ٹائم دبائی میں ہیں اور میرے ساتھ ہیں میرے گھر میں آپ کی یہ نوازش ہے آپ نے موقع دیا خدمت کا تو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم نوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لئے اتنا کچھ کہا اور مجھے ویلکم کیا مجھے بہت اچھا لگا تو ماشاءاللہ ہماری ملاقات تو پاکستان میں بہت تھی آج ہم دبائی بھی آپ کو ملنے آگئے ہیں تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور پیار دیا اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو پاکستان چھوڑ کے دبائی میں آگئے تو آپ کو کیسا لگا سر پاکستان کی تو جب آپ بات کریں تو پاکستان تو ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے اور اس کے علاوہ تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ہماری نیشنل ہی وہی ہے نا تو اللہ تعالی ہمارے پاکستان سے آئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ہے جی مجھے یہاں پہ آکے ٹین این ہاف یئرز ہو گئے ہیں دبائی میں کیسا لگا سر شروع شروع میں تو بس کافی عجیب سا لگا تھا آپ کہ بس اپنے گھر سے ماں باپ سے والدہ سے بھائی بہنوں سے رشتہ داروں سے دوستوں سے آپ کو سب سے جو گہری جو گیدریگ ہوتی ہے وہ دوستوں کی ہوتی ہے بہت سٹگل آپ نے کی ماشاءاللہ آپ نے ایجوکیشن بھی کی سٹگل کی کام کیا محنت کی مشکت کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پہلے ماشاءاللہ نات کا شوق تھا اور اب آپ سنائے کہ آپ سنگنگ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں جی سر نات کا تو مجھے میرے سکول ٹائم سے ہی شوق تھا تو وہیں سے کافی اچھی نات تلحمدللہ مجھے موقع ملے اچھے سٹیج ملے مجھے نات پڑھنے کا پاکستان میں تو سکول سے میں نے شروعات کی تھی وہ ایوری ویکنٹ ویکنٹ وہاں پہ وہ ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ ہم کو بلاد مجھو بلاد یار یا نوید کو بلاو اسے نات سنے آواز اچھی تھی لیکن بس وہ پتہ نہیں تھا اس کو یوز کیسے کرنا ہے کس طریقے سے تو اس بارے میں پھر میری رہنمائی میرے استاد الحاج محمد رفیق زیا صاحب انہوں نے وہ کلام بھی لکھایا کہ لگیاں نے موجہاں لائی رکھی سونیا یہ ان کا کلام لکھا ہوا تو انس کی پھر میں نے شاگردی نات میں کی تو انہوں نے مجھ سے کافی میری رہنمائی کی نات کے حوالے سے اور پھر میں نے آل پاکستان تھرڈ ٹائم پوزیشن بھی لی ہوئی ہے نات میں اور پھر ساتھ میں ادھر جب آیا ہوں تو پھر کچھ صوفی کلام سے میری شروعات ہوئی نات خان تو الحمدللہ ساری زندگی میں ہوں اور حضور کا تو سنا خان رہنا ہی ہے تو ساتھ میں صوفی کلام اور جو اچھی سنگنگ جو مطلب کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب کے اچھے ورڈز جس میں لیرکس یوز کیے جائے اچھی شاعری یوز کی جائے اچھی پویٹری یوز کی جائے وہ مجھے گنے کا شوق ہے اور ما کرتا بھی ہوں یہاں پہ شوق وغیرہ بھی گانے کا شوق کب پڑا یعنی آپ نات خان تو بہت اچھے تھے لیکن گانے کا شوق کیسے پڑا اور یہ بقیدہ آپ نے سنے بہت بڑے استاد کی شریعت دی گانے کا شوق مجھے شور سے تھا نات کے ساتھ ساتھ لیکن گانا اتنا پروفیشنلی دوسرا میرے فیورٹ سنگر پاکستان کے one and only سجاد علی خان سبھ تو وہ استاد جی بھی ہے میرے اور اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے تو ان کی بڑی محبت انہوں نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھا میری ان سے چند ملاقاتیں ہوئی ہیں میں ان کو دلی دل میں اپنا استاد مانتا تھا انہوں نے مجھے اپنا شگیل سمجھا ہے ان کی یہ بھی بڑی مہربانی انہوں مجھے جانتے ہیں میرا نام جانتے ہیں آپ پیش کریں گے آپ جی بالکل میں ایک صوفی کلام جو ہے وہ سناتا ہوں آپ کو حضرت بابا بلے شاہد جان تپاں بھی نہ جان ویڑے آ وڑ میرے جان تپاں بھی نہ جان ویڑے آ وڑ میرے میں تیرے کربان جان تپاں بھی نہ جان ویڑے آ وڑ میرے جی ماشاءاللہ جی کیا کہنے آپ نے تو بہت سر میں نات سنائی اور کیا بات ایک سما بان دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو استاد سجاد علی جو ہیں ماشاءاللہ ان کے بڑے ایٹرس ہوں گے تو ماشاءاللہ وہ نیم کلاسیکل بھی کہتے ہیں اور سارے سارا کامی کہا لیتے ہیں کیونکہ استاد آدمی ہے نا تو ان کی شگردی کو کتنا عرصہ ہوا اور ان کی کوئی چیز ہمیں سنائیں بیسیکلی یہ ایک واقعہ ہوا تھا ان کی شگردی کا تو میری سجاد علی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میں اس ٹائم یہاں پہ اجمان میں ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا تو وہ میں اکثر اپنے استاد کو کہتا تھا کہ آپ لے کے نا اس گاڑی کو بیچ کی طرف چلیں تو وہاں پہ جائے کے نا ایک چائے بھی پیتے ہیں وہ جو مجھے ڈرائیونگ کی تعلیم دیتا تھا تو میں ایک مرد میں وہاں پہ گیا تو سجاد علی صاحب وہاں سے چائے لے کے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو میں وہیں پہ جا کے میں نے ان کو ایسے کر کے پکلیا بے کہا استاج جی میں تو بڑی دیر کا آپ کو ڈونڈ رہا ہوں آپ یہاں پہ گئے جمعے والے دن آپ آ جانا تو وہاں پہ پہ انہوں نے اپنا مجھے نام دیا ان کی بڑی میربانی ہے انہوں نے تھوڑی سی محبت کی ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں ہر ظلم جی ماشاءاللہ آپ نے تو سجاد علی کا شکرد ہونے کا حق ادا کر دی ہے یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں بڑے لیول پہ کم ہی ہوتے ہیں پروگرام اور کیفیز وغیرہ میں ہوتے ہیں کلبز وغیرہ میں ہوتے ہیں پروگرام تو ان میں جہاں جہاں پہ انوائیڈ لوگ کرتے ہیں تو میں جاتا ہوں وہاں پہ جا کے جو بھی کچھ میں مجھے آتا ہے جو سننا وہ چاہتے ہیں میں ان کو سناتا ہوں کچھ لوگ سجاد علی صاحب کا کچھ سنتے ہیں کچھ نصرت فضلی خان صاحب کا کچھ سنتے ہیں اچھا ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ کا ویسے سجاد علی تو آپ کے استاد ہے ان کے علاوہ آپ کن کو سنتے ہیں جب آپ کا دل کریں سجاد علی صاحب کے علاوہ میں حریر اند صاحب کو سنتا ہوں خود ان کو لائی کرتا ہوں اور اس کے بعد نصرت فضلی خان صاحب بھی ہیں اور مطلب تین چار پانچ میرے جو ہیں وہ فیوریٹ شکر ہیں جس میں ایک اللہ جنل نصیب کرے ملکہ ترنم نور جہان ان کا نام جب بھی آتا ہے الحمدللہ ویسے تو اللہ تعالی نے جو آج تک میں نے مانگا ہے اللہ تعالی نے سب پورا کر دیا کوئی خواہش نہیں آپ کو زیادہ نات میں نام ملا یا گانے میں ملا مجھے زیادہ نات میں نام ملا ایسا ہے نات میں ہاں جی الحمدللہ مجھے نات میں بہت زیادہ نام ملا اور گانے بھی ملا ہے نام لیکن ابھی اس لائیول پہ نہیں ہے اللہ تعالی نے کیا رہی چاہتا ہے سانو رے تورے بن جی آجائے نا سانو رے تورے بن جی آجائے نا جلو تورے پیار میں کروں انتظار تیرا کسی سے کہا جائے نا سانو رے تورے بن جی آجائے نا یاد تہاری مرامن تڑپائے ساری رے نا نیند نا آئے یاد تہاری مرامن تڑپائے ساری ساری رے نا نیند نا آئے برہا کی ماری دیکھوں راہت ہاری دو نینوں کے دیپ جلائے جلو تورے پیار میں کروں انتظار تیرا کسی سے کہا جائے نا سانو رے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہمارا ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بھوٹا تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا ہمارا بھوٹا جانے ہے کوئی کسی کو چاہے تو کیوں گناہ سمجھتے ہیں لوگ کوئی کسی کی خاطر تڑپے اگر تو ہستے ہیں لوگ بیگان عالم ہے سارا بہت اچھے یہاں تو کوئی ہمارا درد نہیں پہچانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہمارا جانے ہے پتہ پتہ ہمارے ساتھ محمد نبی صاحب بہت ہی سوریلے تو میں آپ سے ایک بات اور مجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی جو میوزک کرنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی ٹپس دینا چاہتے ہیں میوزک کرنے والے لوگ جو ہیں سر ان کو ٹپس میں کیا دے سکتا ہوں میں تو خود ابھی سٹوڈنٹ ہوں کچھ بتا سکتے ہیں آج کا لوگوں کو شوق ہے نا گانے کا کچھ کرکیوں پر گا رہے ہیں کچھ ویسے میوزک بنابنا گا رہے ہیں یا کچھ لوگوں کے گانے گا رہے ہیں تو ان کے لئے کوئی میسیج چھوڑنا چاہتے ہیں جی سر ان کے لئے میرا میسیج صرف ایک ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف آ جائیں جو گائیکی کا حق ہے کسی کو بت گئے اپنا گائیں اپنا گائیں اپنے انداز کو جو ہے نا وہ لوگوں کو بتائیں اپنا آپ بتائیں کہ ان کی روح میں کیا ہے جی میرا صرف اپنے دوستوں سے اور جتنے بھی مجھے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو صرف میرا ایک ہی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدارہ اگر آپ لوگوں کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں اور ان کی بات مانیں ان کی فرما بدداری کریں اور ان کو اوف بھی نہ کریں کیونکہ یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ جو ایک مرتبہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے تو میرا یہ میرے سننے والوں کو پیغام ہے خاص طور پر خدارہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ ان کے قدموں میں ہی اور ان کی دعاوں سے ہی ان کی کامیابی ہے دنیا ہمارے ساتھ تھے محمد نویز صاحب آپ نے ان کی بڑی میٹھی میٹھی باتیں اور تنقید بھی بڑی اچھی سنی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرم بھی بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ ہمارے پروگرم دیکھتے رہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں آپ کا اپنا نزاکتالی خان اللہ حافظ